موسیقی ناظرین ہمراض نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین بلوچ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نارکوٹکس کے افسر احمد یارکھوسو کے ساتھ چلیں ان سے بات کرتے ہیں مرشیات کے حوالے سے اسلام علیکم سر سر پاکستان میں کافی نوجوان نسل ہے جو منشیات کی مرض میں مبتلا ہے تو یہ منشیات کا کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کیا جاتا ذرا اس پر بتائیں منشیات کو جڑ سے ختم کرنا ناممکن سی چیز ہے منشیات تو وہاں بھی ملتی ہے جہاں سزا موت ہے اور وہیں پہ سر کلم کیا جاتا ہے غیر بات دوسری کے نوجوان نسل آج کل نوجوان نسل اس کو بڑے فخری انداز سے استعمال کر رہی ہے اور ایک دوسرے کو دیکھا دے کہ لڑکے اور لڑکیاں کلجز کی یہ چیز استعمال کر رہی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین اپنے بچوں کے نظر نہیں رکھتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ اگر اپنے بچوں پر نظر رکھیں تو نشہ ایسی چیزیں مہینے میں دو مہینے میں ان کے والدین یا ان کے بڑے سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے بچی یا بچے میں کوئی نہ کوئی چکر ہے جس کی وجہ سے اس کی چہرے پہ آنا یا گھر لیٹ آنا تو والدین اگر ان کے اوپر دہان دیں تو ختم اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اور ہم اپنے بچوں کو نوجوان نسل پہ ہم بڑے ان پہ اگر نسل رکھیں گے تو یہ ختم ہو سکتی ہے ادھر وائد نہیں اور سر آپ کب سے کام کر رہے ہیں اس کام مجھے تو میرے سرس میں تقریبا چبیس سال ہو گئی کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں دنیا میں سب سے بری چیز ہے منشاعت جب آپ منشاعت استعمال کرتے ہیں منشاعت کا مطلب ہے کہ آپ اپنا سکون چاہ رہے ہیں یا دنیا سے وہ اپنا پریشانی سے بھاگنا چاہ رہے ہیں یہی منشاعت جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ مختلف بیماریوں میں وہ اپنا گھر جاتے ہیں اور آپ دنیا کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا سارا دہان یا تو نشہ میں سونا ہے یا اس کو لینے کے لیے وہ اپنا بھاگ دوڑ کرنی ہے تو دنیا سے وہ بندہ کٹ جاتا ہے اور سر آپ نے اپنے اس سروس میں کونسا ایسا بڑا کام کیا جس میں آپ کو دارین فخر سے کوئی اوار دیا ہے یہ اوار دیا ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے بہت بڑا کیس کیا تھا اوار دیا بھی میرا خیال دس دن ہوئیں اوار دیا ہے ٹھیک ہے تینکیو سو میسر موسیقی موسیقی موسیقی